بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بادشاہ اپنے سپائیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ سخت گرمی میں اس کو غسل کی حاجت محسوس ہوئی وہ قریب ہی واقع طلاب پر غسل کرنے چل پڑا وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ طلاب میں پہلے سے ہی کچھ لڑکیاں نہا رہی تھی لڑکیوں نے جب بادشاہ کو طلاب کی طرف آتے دیکھا تو وہ فوراں طلاب سے باہر نکل آئیں مگر ایک لڑکی طلاب میں بیٹھی رہی بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم طلاب سے باہر کیوں نہیں نکل رہی ہو اس لڑکی نے شرماتے ہوئے کہا کہ میں بے لباس ہوں میرے کپڑے طلاب سے باہر پڑے ہوئے ہیں لڑکی کے موں سے یہ بات سن کر بادشاہ کی شیطانی حوث جاگ اٹھی اس نے لڑکی سے کہا کہ میں بادشاہ ہونے کے ناتے تم کو حکم دیتا ہوں کہ بین لباس کے ہی میرے سامنے طلاب سے باہر نکل آؤ میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں لڑکی بادشاہ کا حکم سن کر پریشان ہو گئی بادشاہ نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لڑکی جو طلاب میں ننگی نہ آ رہی ہے سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت بھی یہی ہے بادشاہ نے لڑکی سے کہا کہ اگر تم میرے سامنے بینہ لباس کے پانی سے باہر آؤ اگر تم مجھے پسند آگئی تو میں تم کو محل میں لے جاؤں گا اور اپنی کنیز بنا لوں گا لڑکی نے جب دیکھا کہ بادشاہ کسی صورت جان چھوڑنے پر تیار نہیں ہے تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے لئے تو میرا سب کچھ حاضر ہے لیکن میرے سامنے چوکہ میری سہیلیاں بھی ہیں اور آپ کے سپاہی بھی مجھے بینہ لباس دیکھ لیں گے تو میں بادشاہ سلامت کے قابل کیسے رہوں گی اگر آپ آج مجھے جانے دیں تو میں کل خود ہی آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گی لڑکی کی بات بادشاہ کے دل کو لگی اور وہ سپاہیوں کو لے کر واپس چلا گیا اگلے دن بادشاہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ دربار میں نہ آئی تو بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس لڑکی کے گھر کا پتہ کرو اور اس کو میرا پیغام دو کہ بادشاہ دربار میں تم کو بلا رہا ہے سپاہی چلے گئے اور واپس آگر بتایا کہ وہ سنار کی بیٹی ہے اور ہم آپ کا پیغام باپ بیٹی دونوں تک پہنچا آئے ہیں بادشاہ اس دن بھی انتظار کرتا رہا لیکن وہ لڑکی نہ آئی بادشاہ کو سخت غصہ آیا اس کی بیچینی اور حاصل کرنے کی طلب بڑھتی جا رہی تھی اگلے دن بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو سپاہی فورل روانہ ہوئے اور سنار کے گھر جا پہنچے مگر آگے سے دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا ہمسائیوں نے بتایا کہ وہ تو کل رات ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں جب اس بات کا علم بادشاہ کو ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے اس نے سپائیوں کو ہر جگہ دوڑایا مگر اس لڑکی اور اس کے باپ کا کچھ پتا نہیں چلا پھر بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی سنار اور اس کی بیٹی کا پتا بتائے گا اس کو ایک کلو سونا انعام میں دیا جائے گا اس کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو بادشاہ نے آس پاس کی ریاست کے حکمرانوں کو خط لکھے اور لڑکی اور اس کے باپ کو تلاش کرنے کی مدد حاصل کی درخواست کی لیکن یوں لگتا تھا کہ لڑکی کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا ایک رات بادشاہ سویا تو اس کے خواب میں دریا کے کنارے ایک جھوپڑی نظر آئی بادشاہ جھوپڑی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ اس فیرانے میں کس نے جھوپڑی ڈال لی ہے جب وہ چلتا چلتا اس جھوپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس کو ایک داری والا بزرگ نظر آیا اس بزرگ کے ساتھ ہی ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی اس سے پہلے کہ بادشاہ لڑکی کی شکل دیکھتا بادشاہ کی آنکھ کھل گئی بادشاہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی باپ بیٹی ہیں جو اس جھوپڑی میں چھپے ہوئے ہیں بادشاہ اس علاقے کو جانتا تھا اگلی صبح بادشاہ نے سپائیوں کا دستہ تیار کیا اور سیدھا دریا کنارے اس جگہ پہنچ گیا جو اس کو خواب میں نظر آئی تھی وہاں پر جھوپڑی بھی موجود تھی بادشاہ نے سپائیوں کو ادھر ہی رکنے کا اشارہ کیا اور خود جھوپڑی کے اندر چلا گیا وہاں کیا دیکھتا ہے ایک کمزور سی بیمار دیکھنے والی لڑکی سو رہی ہے اور ایک داری والا بڑا انسان پاس ہی جائے نماز پر بیٹھا دعا کر رہا ہے کہ اے پالنے والے رب ہم کب تک ظالم بادشاہ سے چھپتے رہیں گے جو چند لمحوں کے لطف کی خاطر میری معصوم بچی کی عزت برباد کرنا چاہتا ہے بادشاہ فوراں جان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو تلاش کرتا ہوا وہ یہاں تک آیا ہے لیکن اب وہ کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی اور اس کے بوڑے باپ کے دکھے الفاظ سن کر بادشاہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اس بوڑے کے پاس بیٹھ کر رو رو کر اسے معافی مانگنے لگا کہ میری وجہ سے آپ پر اتنی مصیبتیں اور تکنیفیں آئیں ہیں اس کے بعد بادشاہ نے پورے عزاز اور عزت کے ساتھ لڑکی اور اس کے باپ کو دربار میں بلایا اور لڑکی کے باپ سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں بوڑے سنار نے اپنی بیٹی کی رضا مندی جاننے کے بعد اس کی شادی بادشاہ سے کر دی اور یوں بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اس کے ساتھ خوشکوار زندگی بسر کرنے لگا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئی ٹان کے بٹن کو پریس کرنا ہرکی نہ بھولیں شکریہ